کہتے ہیں جی مسجدوں میں دہشتگردی دہشتگردی کے لئے لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے مساجد میں الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں ہماری مساجد میں آسانی ہوتا اہل سنت بھی ایسے ہیں جو یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے ہیں ہماری مساجد میں دہشتگرد تیار نہیں ہوتے ہیں ہماری مساجد میں آشک رسول تیار ہوتے ہیں ہماری مساجد کے اندر نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والے تیار ہوتے ہیں اب سنیں دہستگرد کہاں تیار ہو رہے ہیں یونیورسٹیز کے اندر کالیجز کے اندر تیاری کیسے کی جاتی ہے سوچو نا درہا جب کسی کے خلاف باتیں کی جائیں نساب میں باتیں رکھی جائیں نساب میں باتیں رکھی جائیں یا پڑھانے والا باتیں کریں وہ سٹوڈنٹ کا ذہن بنائے کیا کرے سٹوڈنٹ کا ذہن بنائے پڑھنے والوں کا ذہن بنائے کہ اس کو نقصان کرنا ہے آپ جا کے ان دنوں کے اندر موجودہ حالات کے اندر دیکھنے کہ مدارس والے دنیا داروں کے خلاف ابار رہے ہیں لوگوں کو یا کالیج یونیورسٹی جو ہے وہ دینداروں کے خلاف باتیں کر رہی ہے آپ جا کے کالیج یونیورسٹی میں چیک کر لیں یہ باتیں ان کے نساب کو چیک کر لیں ایسا نہیں ہو رہا کہ مدارس والے دہشتگر تیار کر رہے ہیں ہو کیا رہا ہے کالیج اور یونیورسٹی کے اندر ان کے نساب کے اندر دین کے خلاف سریعام باتیں ہو رہی ہیں کالیج کہاں پر ہے پتہ ہے سکول کہاں ہے یونیورسٹی کہاں ہے جہاں آپ کے بچے پڑھنے جاتے ہیں جہاں آپ کی بچیاں پڑھنے جاتی ہیں وہاں پر یہ حلات پیدا کیے جا رہے ہیں دینداروں کے خلاف پورا پلین کیا جا رہے ہیں لیکن یاد رکھو اس بات کو اگر ہم اسی طرح خموش رہے اسی طرح ہم میسنے بنے رہے تو نقصان یہ ہوگا کہ مساجد میں نماز پڑھنا پڑھنا مشکل ہو جائے گا اگر ہم ایسے ہی خموش رہے تو مدارس میں بچوں کو پڑھنا مشکل ہو جائے گا